نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لامی ذالک الكتاب لا ریب فیه دل المتقین صدق اللہ العظیم فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه ان اللہ و ملائکته یصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ وسلم على سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم معزز سامعین و ناظرین سورہ بکرہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ تو اس لیے کہ وہ ہر سورت کے ساتھ پڑی جاتی ہے تاہم قرآن پاک کی جو مفصل سورت ہے پہلی وہ سورہ بکرہ ہے سورہ بکرہ یہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے اس میں اللہ تعالی نے تمام احکام بیان فرمایا کیونکہ مکہ شریف میں تھے تو صحابہ کرام محکوم تھے وہاں احکام اسلامیہ نافذ نہیں کیا جا سکتے تھے جب آپ تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ پاک میں تو اللہ تعالی نے ان کو احکام عطا فرمائے اب ایک ریاست اسلامیہ مارد وجود میں آئی تو سورہ بکرہ کو گویا اللہ تعالی نے ایک قانونی ایک دستاویز کے طور پر نازل فرمایا ہے اس کے اندر نماز کے احکام ہیں روزے کے احکام ہیں زکاة کے حج کا پورا طریقہ اس میں اجمالاً بیان فرمایا گیا ہے پھر اس میں طلاق کے احکام ہیں نکاح کے ہیں رضاعت کے ہیں عدد کے ہیں یعنی زندگی کے مختلف جو شعبے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالی نے اس صورت کے اندر روشنی ڈالی ہے اور اس صورت کا آغاز بڑے خوبصورت طریقے سے فرمایا گیا ہے کہ تین گروہوں کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں شروع میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے ایمان والوں کی شان کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے اور وہ کیا کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد کافروں کی حالت بیان کی گئی اور تیسے نمبر پہ پھر منافقوں کا حال بیان کیا گیا تو ایمان والوں کی شان شروع میں رکھی فرمایا یہ جو قرآن ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ متقین کے لیے ہدایت ہے اب متقین کون ہیں تو ان کی آگے اللہ تعالی نے پھر صفات ذکر فرمائی ہیں فرمایا وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں قیامت پر جنت پر دوزخ پر اللہ تعالی پر فرشتوں پر یہ ساری چیزیں انسین ہیں غیب ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر وہ نماز ادا کرتے ہیں نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں یہ مومنوں کی شان بیان فرمائی گئی ہے اور وہ اللہ کے دیو میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی زکاة ادا کرتے ہیں فطرانہ ادا کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں جو جو بھی احکام ان پر لاغو کیا گئے ہیں مالی حساب سے وہ ان پر جو ہے ان کو پورا کرتے ہیں اور آگے فرمایا جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی اس میں ایک ختم نبوت کا اشارہ بھی ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا جو وہی مالوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وہی آنے والی نہیں تھی اگر آپ کے بعد بھی وہی کا سلسلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر یوں فرماتا کہ جو آپ کے بعد وہی اترے گی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے بعد کا کوئی ذکر نہیں کیا اس سے ساہ پتا چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ وحی نبوت کا اختتام ہو گیا یہ چیز یہاں بیان فرمائے اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر کیا گیا کہ انہ اللہ دینہ کفروا سواؤنہ علیہم آ اندرتہم ام لم تنظرہم لا یمنون جن کے نصیب میں کفر لکھ دیا گیا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ ولا قلوبہم ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے وعلیٰ سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلیٰ ابسارہم غشابتن اور دیاں کو پر پردے آگے ہیں کفر کے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ کافروں کا حال بیان کیا گیا ہے جو کھلے کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں اس کے بعد ایک گروہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن عقیدہ کفریہ ہیں ان کے وہ دعویٰ تو اسلام کا رکھتے ہیں لیکن ان کی عقائد کفریہ ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا اور یہ ایک جماعت منافقین تھی جو کہ پیدا ہوئی مکہ میں یہ نہیں تھی جب دینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جہاں جناب صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اور جناب عثمان غنی اور حیدر کررار رضی اللہ تعالیٰ اور تمام صحابہ اے کرام کی ایک جماعت تھی جو کہ دل و جان سے مومن تھے اور مقابلے میں یہود تھے جو کہ کھلے کافر تھے اور پھر درمیان میں ایک نئی جماعت پیدا ہو گئی عبداللہ بن نویی من سلول کے ماننے والے وہ تھے تو خزرج میں سے انصار کے قبیلے میں سے لیکن جب خزرج سارا اسلام لے آیا تو اب وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھے اپنے قبیلے کا انہوں نے پھر لبادہ اوڑ لیا اسلام کا اور انہوں نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پھر ان کی صفتیں بیان کیے گئے کہ ان کی منافقانہ حرکتیں کیا کیا ہوتی ہیں فرمایا ان کا یہ منافقانہ طریقہ ہے کہ اذا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں ایمان لائے وَإِذَا خَلَوِ الْا شِيَاتِينِهِمْ اور جب وہ اپنے شیطان صفت سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے تھے مزاق کر رہے تھے صرف ہم ان سے ایک بناوٹ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ خود بے وقوف ہے ان سے کہا جاتا تھا کہ کیا تم ایسے ایمان کیوں نہیں لاتے ہو جیسے کہ مخلص لوگ ایمان لائے ہیں جیسے کہ صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے تھے ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں یعنی انہوں نے صحابہ اکرام کو بے وقوف کا حماز اللہ اللہ نے اس کا جواب دیا جانتے نہیں ہے کہ یہ خود بے وقوف ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کو جو برا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ صحابہ کا دفاع کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھیوں کو بے وقوف کہنے والوں تم خود پرلے درجے کے بے وقوف ہو کہ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے کہ اللہ کا رسول امام الانبیاء موجود ہوں تمہارے درمیان میں اور تم ان کے دامن سے وغستہ ہو کر جنت حاصل نہیں کر سکے ہو اور ان کی محافظ کر کے جہنم میں جارے تم سے بڑا بدبخت اور بے وقوف کون ہو سکتا ہے اور وہ ان سے بڑا اکل مند کون ہے کہ جنہوں نے سرکار کلمہ پڑھا اور وہ جو کہ کچھ نہیں جانتے تھے قرآن پاک کے نور سے وہ ایسے سینے ان کے روشن ہوئے کہ پوری دنیا کے وہ رہنما بن گئے خود نہ تھے جو رہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا تو یہ اس صورت کا آغاز ہے اس میں ایک سبق ہے کہ منعفقوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک مجلس میں ان کا چیرہ اور ہوتا تھا دوسری مجلس میں ان کا چیرہ اور ہوتا تھا ادھر وہ کچھ اور رنگ میں بولتے تھے ادھر کسی دوسرے رنگ میں بولتے تھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس آدمی کی زبان ایک نہیں ہے جس آدمی کا چیرہ ایک نہیں ہے وہ ایک جگہ پر ہمارے سامنے ہماری تعریفیں کر رہا ہے دوسری مجلس میں وہ ہماری برائیاں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کردار جنابِ صدیقِ اکبر والا فاروقِ عظم والا عثمانِ غلی والا حیدرِ کررار والا حضور کے صحابہ والا کردار نہیں ہے اس کا کردار عبداللہ بن نبی بن سلول والا ہے کہ جو مسلمانوں کے سامنے آ کر تعریفیں کرتے تھے ان کی اور پیچھ پیچھے ان کو بے وقوف کہتے تھے اور ان کو کیا کچھ کہتے تھے تو ہمیں منافقوں والا کردار نہیں اپنانا ہوگا ہم مسلمان ہیں ہمیں صحابہ اکرام والا کردار اپنانا ہوگا یہ سبق ہے اصل میں منافقین کی یہ جماعت جو ہے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی اور اسی لیے پیدا ہوئی تاکہ بعد والے مسلمانوں کو بتایا جائے کہ تمہارے سامنے ایک منافقوں کی جماعت ہے اور ایک مخلصین کی جماعت ہے تم نے کس کا کردار اپنانا ہے یہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں قرآن نے دونوں رستے بتا دیئے ہیں یہ مقصد ہے اس کا بہرحال یہ سورہ بکرہ کا ایک جو آغاز کا وہ ایک حصہ ہے اس پر میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے اور ہی طرح یہ سورہ بکرہ آگے آگے جاتی ہے آگے چل کر اس کے اندر جہاد کا بھی حکم آیا ہے اس کے اندر قبلہ کی تبدیلی کا بھی بیان آیا ہے اور یہ گونہ گون معارف کی ایک جامع صورت ہے احکم الحاکمین ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبید